اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وستعتی شرار خلق ففتتن بہی بحمد منعطانی وابتلا بزم من منعنی وانتا ولی الاعتائی والمن صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد اما صلی علی محمد وعالی محمد عجل فرز جی دعا مکارم الاخلاق کا گیروہ درس امام فرما رہے ہیں وستعتی شرار خلق ففتتن بہی بحمد منعطانی اے خداوند عالم اگر مجبور ہو جاؤں پست افراد سے شریر مخلوق سے حاجت طلب کرنے میں اور وہ میری حاجت کو پورا کریں تو میں ان کی ستائش کروں تو میں ان کی ستائش کروں اور ان کا مدیون رہوں احسان مند رہوں اے خداوند عالم مجھے توفیق دے کہ جنہوں نے میری حاجت کو پورا نہیں کیا ان کی بدگوئی نہ کروں ان کو برابلہ نہ کہوں ان کو برابلہ نہ کہوں وَأَنْتَوَلِيُّ لَيْتَا اور نظر میری تجھ پر ہو خداوند عالم کہ تو ہی عطا کرنے والا ہے تو ہی منع کرنے والا ہے تو ہی منع کرنے والا ہے حاجت کینی نیاز مندی ضرورت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا تمام لوگ میرا خاندان ہیں بس میرے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہے جو کوشہ رہے لوگوں کی حاجتیں پورا کرنے میں جو کوشش کرے کہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی خدمت کرنا امام عالی مقام تک پہنچاتا ہے بے شمار سواب تک پہنچاتا ہے تب ہی امام نے سواب بتایا کہ مومن کی حاجت کو پورا کرنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مومن کی حاجت کو پورا کرتا ہے نو ہزار سال کا روزہ نو ہزار سال کے روزے کا سواب ان کو ملتا ہے دیکھیں کہ وہ غریب آدمی کفر کے لیے تو نہیں کوشا دوسروں کو خراب کرنے کے لیے تو نہیں کوشا تو وہ پھر بالکل ٹھیک ہے حتی کہ کہا گیا کہ مستحف صدقہ آپ گیرے مسلم کو بھی دے سکتے ہیں جو مستحف صدقہ ہے وہ گیرے مسلم کو بھی دے سکتے ہیں اس سے حاجت جو پوری کرنی ہے اس میں کیا کیا چیزیں آجائے ہیں سارا کچھ آجائے گا ہر لحاظ سے آجائے گا چاہے وہ مالی حاجت ہو ہو سکتا ہے کسی کی پوشاک کے حوالے سے ہو لباس کے حوالے سے ہو سکتا ہے کسی کے کھانے کے حوالے سے ہو چھوٹی چھوٹی سے جو بھی حاجت ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ حاجت ایسی ہے جو خداوند عالم کے ہاں مقبول ہے ایسا نہیں کہ کوئی گناہ کے لئے نکلے اور ہم اس کی حاجت کو پورا کر دیں بس وہ گناہ اور معصیت کے لئے نہ ہو امام فرماتے ہیں کہ جو بھی کسی کی حاجت کو پورا کرے گا خدا اس کے لئے نو ہزار سال کے روزوں کا ثواب اس کے عامال نامے میں لکھ دے گا نو ہزار سال کی نماز شب کی عبادت نو ہزار سال یعنی ایک حاجت کو پورا کرنے کا ثواب اتنا ہے یہاں امام علی رہ السلام فرماتے ہیں کہ حاجت کو پورا کرتے وقت جب آپ کسی کی حاجت کو پورا کر رہے ہوں تو تین چیزوں کا بڑا خیال رکھیں اپنی جو آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں اسے کم شمار کریں کلیل شمار کریں احسان مند اس کے رہیں جو لے رہا ہے آپ کلیل شمار کرنا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا یہ کلیل ہے یہ تھوڑا سا ہے ایک دوسرا کوشیدہ رکھنا دو اور تیسرا جلدی حاجت کو پورا کرنا جو مانگ رہا ہے تو وہ جلدی اس کی حاجت کو پورا کیا جائے یہ تین چیزیں ہیں یہ تو حاجت کے پورا کرنے والے کی اب جو حاجت مند ہیں ان کی کیا امام نے یہاں حاجت مند کی ایک شرط رکھی ہے کہ اگر حاجت پوری نہیں ہوتی کہیں سے تو حاجت جس نے طلب کی حاجت مند جو ہے اس کی اخلاق کی ذمہ داری کیا اس کی اخلاق کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی مضمت نہ کرے جس نے حاجت پوری نہیں اس کی مضمت نہ کرے ایسا نہ ہو کہ حاجت مند اس شخص کو جس نے حاجت اس کی پوری نہیں کی اسے بے عمل قرار دے بد کردار قرار دے دشمن من جائے اس کے لئے سو بری صفات اس کے ساتھ متصف کر دے کہ ہمارے اندر ہمارے معاشرے کے اندر عمومی بیماری خصوصی نہیں عمومی ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بڑا گھر ہے وہ ہر حاجت ہماری پوری کر سکتا ہے ہماری ہر حاجت مند یہی سمجھتا ہے حاجت مند خود کو مستحق سمجھتا ہے یہ ایک مشکل حاجت مند اپنے آپ کو مستحق نہ سمجھے حاجت مند اپنے آپ کو حاجت مند سمجھے بس امام نے فرمایا کہ اخلا کی ذمہ داری کیا ہے اخلا کی ذمہ داری یہ ہو خدا وندِ عالم جو میری حاجت کو پورا کرے میں اس کا احسان مند رہوں اور جو میری حاجت کو پورا نہ کرے میں اس کی مضمت بھی نہ کروں خدا وندِ عالم اس کی مضمت بھی نہ کروں اسے برا بھلا بھی نہ کہوں نظر تم پہ ہو خداوند عالم نظر تم پہ ہو تمہیں ہی میں دیکھوں کہ بھائی خداوند عالم نے اس حاجت کو اگر پورا کرنا ہوتا تو وہ خداوند عالم حکم دیتا خداوند عالم نے نہیں چاہا بس میں تبھی پوری نظر کس پہ رکھوں گا خداوند عالم پہ نہ کہ اس شخص پہ جس نے میری حاجت کو پورا نہیں کیا امام فرماتے ہیں کہ آگے فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ ورزقنی صحت فی عبادہ وفراغن فی زہادتن اے خداوند عالم مجھے توفیق دے کہ میں تیری عبادت کو صحیح بجا لاؤں میں تیری عبادت کو صحیح بجا لاؤں اور وفراغن فی زہادتن عبادت صحیح ہو عبادت صحیح سے ہے صحیح کے ساتھ زہد ہو زہد ہو بس عبادت کب صحیح ہوگی جب انسان عبادت میں کیا اکتیار کرے زہد اکتیار کرے زہد سے مراد کیا ہے زہد سے مراد ہے مو موڑنا شوق کو پھیرنا اپنے شوق کو تھیرا جائے زہد کی تعریف یہ ہے زہد کی تعریف یہ ہے کہ انسان کم فائدے والی چیز کو ترک کرے زیادہ فائدے والی چیز کو لینے کے لئے جو بڑے فائدے والی ہے جو زیادہ فائدے والی ہے اس چیز کو لینے کے لئے کم فائدے والی چیز کو ترک کرے سالکین وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام اور پیغمبروں نے اور آئمہ علیہ السلام نے جو قوانین مقرر کی ہیں اپنے لئے سالکین ان قوانین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں سفر کیسے کرتے ہیں جو قوانین کنوں نے اپنائے انبیاء نے اپنائے پیغمبروں نے اپنائے آئمہ علیہ السلام نے اپنائے انہی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں سالکین بس بہت ضروری ہے کہ انسان زہد میں سالک بن جاتا ہے انسان ان قوانین کو مد نظر رکھتا ہے جو قوانین محمد اور آل محمد کے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان جیسا بن جائے کوئی نہیں ان کے ساتھ جڑنا ضرور ان جیسے ہم نہیں بن سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جڑنا ضرور ہے پیروکار بنے ہاں جی پیروکار بنے اور ان کے ساتھ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے خدا کا تقوی اتیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تب ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علیہ وآلہ وآلہ لیمع اللہ وقت لا يسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل خداوند عالم کے ساتھ جتنا وقت میں گزارتا ہوں رسول خدا خود فرما رہے ہیں کہ جتنا وقت میں گزارتا ہوں خداوند عالم کے ساتھ کسی اور میں طاقت ہی نہیں نہ ملائکہ مقرب میں طاقت ہے کسی ملک مقرب میں جبرائیل ازرائیل اسرافیل میکائیل اور نہ ہی کسی نبی مرسل میں ایسی طاقت ہے کہ میرے جتنا ٹائم خدا کے ہاں دے سکے بس یہ ذہن میں رکھئے گا ان قوانین پہ چلتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان جیسے بن گئے بلکہ ان کے ساتھ ہو جائیں ان کے ساتھ جڑ جائیں ان میں شمار ہونے لگیں سلمان و منہ اہل البیت ٹھیک بس عرفہ کہتے ہیں کہ ادنا چیز کو ترق کرنا اور بلند چیز کو حاصل کرنے کے لئے ادنا چیز کو آپ کے ہاں کم ترین چیز کیا ہے دنیا دنیا کو ترق کیا جائے تاکہ آخرت کو حاصل کیا جائے آخرت تک پہنچا جائے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَقَالَلَّذِينَ أُوْتُ وَعِلِ اور جنہیں علم دیا گیا ہے جو حقیقت دنیا سے آشنا ہے جو آشنا ہے کہ کم فائدے والی چیز کیا ہے زیادہ فائدے والی چیز کیا ہے اس سے آشنا ہے وہ کہتے ہیں دنیا داروں سے وَعِلَكُمْ وَعِهُ تُمْ پَرْ سَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ خداوندِ عالم کا سواب بہتر ہے لِمَنْ آمَنَا اس کے لئے جو ایمان لے آئے وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل انجام دے جو نیک عمل انجام دے اور ایمان بجالہ ہے اس کے لئے یہ دنیا کیا ہے ہیچ دنیا ہیچ ہے کم فائدے والی خیق جو علم رکھتے ہیں بس بڑا ضروری ہے کہ علم ہو کہ کم فائدے والی چیز کیا ہے کم فائدے والی چیز کیا ہے زہد کے مراتب ہیں زہد کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے زاہدین کا زہدین کا مرتبہ زہد کے مراتب زہد کے مراتب میں سے پہلا مرتبہ یہ ہے خائفین کا زہد خوف رکھنے والوں کا زہد ان انسان جہنم کے خوف سے جہنم کے خوف سے زہد اکتیار کرے کم فائدے والی چیز کو ترک کرے زیادہ فائدے والی چیز کو حاصل کرے امام سجاد علیہ السلام مناجات الخائفین میں فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد آل محمد الہی اتراک بعدل ایمان بکتو عزبنی اے خداوند عالم میرے ایمان کے بعد بھی تو مجھے کیسے عذاب دے سکتا ہے اے خداوند عالم میرے ایمان کے بعد بھی تو مجھے جہنم میں کیسے داخل کر سکتا ہے یہ خائفین کا زہد خوف رکھنے والوں کا زہد بس خوف رکھنے والوں کا زہد یہ ہے کہ انسان خوف کی خاطر جہنم کے ڈر کی خاطر گناہوں سے بچے دنیا سے دل نہ لگائے اور دوسرا زہد ہے امید رکھنے والوں کا امید رکھنے والوں کا راجین کا جو امید رکھتے ہیں جنت کی نعمتوں کی ہوروں کی محل کی جنت میں محل بنیں گے ان کا زہد اور وہ برائی سے بچتے ہیں کم فائدے والی چیز کو ترق کرتے ہیں کم فائدے والی چیز کو ترق کرتے ہیں تبیہ امام مناجات الراجین میں فرماتے ہیں امام سجاد علیہ السلام واقعاً خزانہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا مناجات خمسہ اشر جو پندرہ مناجات ہے امام کی امام فرماتے ہیں یا من اذا سألہو عبدن اعطا اذا امل ما عبدن بلگ منع اے وہ ذات کہ بندہ جب تجھ سے سوال کرے تو اسے عطا کرتا ہے اور جب بندہ امید رکھے تجھ سے تو تو اسے منع نہیں کرتا اے خدا جو جنت میں تیرا مہمان ہو جائے اس کی تو مہمانوازی حتمن کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ تو مہمانوازی اس کی نہ کرے بس جنت کی لالچ میں جنت کے شوق میں انسان زہد اکتیار کرے بس عبادت پلس زہد ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت الگ ہو زہد الگ ہو ہمارا عابد ہوں زاہد نہ ہو عابد ہوں زاہد نہ ہو یعنی زاہد ہوں عابد نہ ہو زاہد بن جائیں عابد نہ بنیں محبین کا زہد تیسرا زہد ہے مرتبہ زہد میں سے تیسرا زہد محبوں کا زہد خدا کی چاہت میں زہد اکتیار کرنے والے اعلیٰ ترین درجہ لکا اللہ کو چاہنے والوں کے لئے یہ لکا اللہ کے چاہنے والوں کے لئے ہیں اخلاص کے ساتھ آنے والوں کے لئے ہیں لذت کے ساتھ آنے والوں کے لئے ہیں قرب خدا کے او مد نظر رکھنے والوں کے لئے ہیں بس یہ اس زہد کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام نے مناجات المحبین میں ارشاد فرمایا الہی اے میرے خدا منزل لذی کون ہے وہ جو تیری محبت کا مزا چکھ لے اور وہ جنت کی لالچ میں عبادت کرے جہنم کے خوف میں عبادت کرے جنت کی لالچ اور جہنم کا خوف اسے نہیں بھیلا سکتے یہ بلند درجہ یہ زہد کا بلند ترین درجہ ممکن ہے کہ کوئی شروعاتی پہلے سے کرے لیکن ہم عالی بلند ترین درجہ ذکر کر رہے ہیں کہ خدا مند عالم وہ شخص جو تیری محبت کا مزا چکھ لے فرام من کا بدلہ وہ کسی اور کو چاہے جنت کو چاہے جہنم کے خوف کو رکھ کے تیری بارگاہ میں آئے ممکنی نہیں ومنزل لذی آنا سب قربک اے خدا مند عالم جو تیرے قرب کا انس لے لے انس لے لے فب تگا ان کہہ ولا وہ کیسے تیرے گیر کو تلاش کر سکتا ہے انسان زہد اکتیار کرے محب بن کے یہ تین زہد کے اقسام ہیں جناب ابو علی سینہ کہتے ہیں کہ او رفا کی خریداری کیا ہے او رفا کیا خریداری کرتے ہیں مطاعل آخرت آخرت کا سامان وہ جو ہی شاپنگ سینٹر میں جائیں گے تو کیا خریدیں گے مطاعل آخرت یہ خریدتے ہیں مطا دنیا کو دے کر دنیا کے مطا کو دے کر مطا آخرت خریدتے ہیں عارف کا شغل کیا ہے حق ہے اور تکبر عارف میں موجود عارف میں تکبر موجود ہے لیکن تکبر کس سے کرتا ہے گہر حق سے یہ مصبت تکبر ہے کہ انسان گہر حق کے بارے میں متکبر رہے ہمیشہ کہ میں نے اس کے سامنے جھکنا نہیں ایک دفعہ تکبر کرتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے جھکنا نہیں یہ تکبر غلط ایک دفعہ گہر حق کے سامنے جھکنا نہیں یہ تکبر بالکل ٹھیک پس بغل اسینہ کہتے ہیں انسان عارف تکبر میں رہتا ہے گیر حق کے حوالے سے اور متوازے رہتا ہے شغل اس کا ہے کیا حق پس خریداری اس کی کیا ہے عبادت عارف کے نزدیک ایک معاملہ ہے عبادت ایک معاملہ ہے لیکن عابد کے نزدیک عبادت کتنے معاملے ہیں دو عابد کے نزدیک عبادت میں کتنے معاملے ہیں دو عبادت دینا چاہتا ہے کچھ لینا بھی چاہ رہا لین دین لیکن زاہد صرف عبادت دینا چاہتا ہے لینا کچھ نہیں چاہتا لینا کچھ نہیں چاہتا لمبی عمر دے دے خداوند عالم نہیں نہیں زاہد کی یہ دعا نہیں ہوتی لمبی عمر دے دے زاہد کہتا ہے کہ خداوند عالم جو تو عمر دے دے وہ مجھے قبول جو تُو دے دے اس کو میں قبول کروں گا ٹھیک پس عارف عبادت عارف کی جو ہے ایک معاملہ ہے آخرت کے لئے انجام دیتا ہے وہ دنیا میں اسے کوئی چیز نہیں چاہیے لیکن عابد عبادت کرتا ہے کہ دنیا میں بھی اسے کچھ ملے دنیا میں بھی اسے کچھ ملے دنیا میں بھی اس کی واہ واہ ہو پس بڑا ضروری ہے بولی سینا کہتے ہیں کہ ہماری عبادت میں زہد شامل ہو جائے کیا شامل ہو جائے زہد شامل ہو جائے کہ ہم اپنی عبادتوں کی قیمتیں دنیا سے نہ لیں دنیا سے حاصل نہ کریں تب ہی امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں گور سے سنیے گا صلی اللہ ہمت امام فرماتے ہیں از زہد کلہو بین القلمتین پورے کا پورا زہد دو کلموں میں ہیں قرآن کے دو کلموں میں ہیں کہ قرآن کریم نے کہا لِقَيْ لَا تَأَسُوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ نا امید نہ ہو ماضی پر ماضی پر نا امید نہیں ہونا اول وَلَا تَفْرَهُ بِمَا آتَاكُمْ اور آئندہ کے حوالے سے خوش نہ ہونا ماضی میں مایوس ماضی کے حوالے سے مایوس نہ ہونا جو بھی خداوند عالم میں نے عبادت انجام دی ہے اس پر مجھے مایوسی نہیں اگر کاش میں عبادت انجام نہ دیتا دنیا حاصل کر لیتا مجھے دنیا بہت کچھ مل جاتا دنیا ایسی کوئی مایوسی نہیں ہوتی زاہد زاہد کو کوئی مایوسی نہیں ہوتی کہ دنیا اس سے الگ ہوئی ہے اس سے مایوسی ہوتی کب ہے کہ عبادت اس سے کم ہوئی حسنت سے مراد آپ اگر روایات میں جائیں محمد اور آل محمد کی محبت امام فرماتے ہیں حسنت سے مراد محمد اور آل محمد کی محبت ربنا آتنا فرد دنیا حسنت چلیں حسنت اگر دنیا بھی رزق بھی کہیں حسنت یہ نہیں کیا جو آپ کو خیر تک پہنچائے اے خدا وہ چیز مجھے نہ دینا جو مجھے خیر تک نہ پہنچائے یہ نہیں کیا وہ بھی زہد ہو گیا وہ بھی کیا ہو گیا زہد ہو گیا کم فائدے والی چیز کو ترک کرنا تاکہ زیادہ فائدے والی چیز آپ کو ملے حسنت وہی آپ زہد مانگ رہے ہیں خدا بندہ عالم سے ٹھیک لِقَئِ لَا تَعْسَوَ لَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَكُمْ اور آئندہ میں آئندہ میں بھی انسان نہ ہترائے نہ خوش ہو کہ مرپاس دنیا آنے والی ہے امام فرماتے ہیں فَقَدْ اُخِذَ دونوں طرفوں سے زہد حاصل کریں دونوں طرفوں سے زہد حاصل کریں یعنی زاہد کے پاس حب دنیا نہیں حب دنیا نہیں پس جو ترک کر رہا ہے وہ کیا ہے دنیا پس دنیا پہ مایوسی ہوگی اسے پرواہی نہیں کیونکہ زاہد کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آخرت آئے میرے پاس قرب خدا آئے دنیا مجھ سے فوت ہو رہی ہے اس مقام پہ میں نہیں پہنچا اس کرسی پہ میں نہیں پہنچا ٹھیک اور جو آ رہی ہے وہ بھی کیا ہے دنیا جو آ رہی ہے اس کے پاس اس پہ بھی اتراتا نہیں کیوں کیونکہ جو جا رہی ہے اور آ رہی ہے یہ دونوں چیزیں دنیاوی اعتبار سے ہیں اور جو حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ آخرت اور وہ خیر والی ہے وہ افضل ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے اس کے ہاں تو پوری نظر اس کی کس پہ ہوتی ہے آخرت پہ اور جو بھی دنیا میں ماضی میں فوت ہو چکا آئندہ میں اسے ملنے والا ہے اسے خوش کرنے والا ہی نہیں بس زاہد کا معاملہ ایک ہی ہے یا دو ہیں ایک وہ ہے آخرت آخرت اس کا معاملہ ہی آخرت ہے جو وہ دے رہا ہے یا دے چکا ہے اور جو وہ دے گا اس کے بارے میں اسے کوئی فکر نہیں لیکن آبد کو فکر ہوتی آبد کو فکر ہوتی یا خالی زاہد کو بھی فکر ہوتی خالی زاہد آبد نہ ہو امام کیا فرماتے ہیں خدا میری عبادت کو صحیح کر اور مجھے زاہد بنا دونوں چیزیں عبادت پلس زہد یعنی زہد اکیلا بھی نہ ہو کہ میں تارک بن جاؤں آبد نہ ہوں اس تارک کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں نہیں یہ داتا دربار پہ بیٹھ جائے جی عبادت انجامی نہ دے داڑی اتنی لمبی ہو جائے کہ لوگوں کو در آنا شروع ہو جائے شک کرنا شروع کر دیں کہ انسان ہے یا کوئی اور چیز ٹھیک بس یہ ہے زاہد زاہد کے اندر جب عبادت آ جائے دو چیزیں آ جائیں تو معاملہ ایک ہو جاتا ہے معاملہ ایک ہو جاتا ہے اور انسان صحیح سفر کر رہا ہوتا ہے کامل کی طرف احسن کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے والکسلام بس زاہد کے لیے زاہد بننے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں کہ تین چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے علم ہو کہ جس چیز سے میرا واسطہ پڑا ہوا ہے وہ کیا ہے حکیر وہ کیا ہے حکیر حال علم کے بعد حال کا مرحلہ آ جاتا ہے حال وہ نفسانی کیفیت جو آپ کو عمل کروانے پہ آمدہ کرتی ہے بس علم ہو علم کے اطابق کیا ہو کردار ہو حکمت عملی ہو حکمت عملی کے بعد عمل آ جائے حکمت عملی بناتے ہیں نا آپ پہلے علم آتا ہے آپ کے پاس علم آنے کے بعد آپ حکمت عملی بناتے ہیں اپنی اور اس کے بعد عمل کرتے ہیں پروگرام بناتے ہیں آپ ماہ رمضان میں اس روزے کو میں نے افتاری کے لیے سب کو بلانا ہے اسے کیا کہیں گے حکمت عملی کیا کیا پکانا ہے حال علم اور عمل زہد میں یہ تین چیزیں ضروری پروگرامنگ کے ساتھ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں ہماری حالت کیا ہے ہماری حالت تیاری والی نہیں ہوتی ہمارے سر پہ جو چیز آ جاتی ہے پھر ہم اس کو فیس کرتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوگا ان بچوں کی مانت جو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ پورے سال ہم نے محنت نہیں کرنی آخری دو دنوں میں تین دنوں میں محنت کرنی اور پاس ہو جانا ہے پاس ہو جائے گا وہ لیکن وہ علم اس کے پاس اس چیز کا آیا یا نہیں آیا نہیں آیا وہ مائر نہیں بنا آپ آپ اس کو ایک مہینے کے بعد ایک مہینہ کیا دس دن بعد اس سے وہی علم پوچھ لیں اس سے نہیں آئے گا وہ کیوں کیونکہ وہ صفت اس کے اندر راسک ہوئی یا نہیں ہوئی نہیں ہوئی بس راسک کرنے کے لیے اپنے اندر زہد کو راسک کرنے کے لیے عبادت کو صحت تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ حال علم اور عمل آئے حال علم اور عمل آئے بس خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حال علم اور عمل کے لحاظ سے زہد پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم